ساتھیوں نمشکار کیسے ہیں آپ سب لوگ مجھا ماں کیم چھو کسا آہیس ساتھیوں بیل میٹر کو لے کر ماننی سپریم کورٹ نے ایک امپورٹنٹ ججمنٹ یا اپ ڈیٹ دیا ہے اس اپ ڈیٹ کی جانکری ہر بھارتیہ کو ہونی چاہیے تاکہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی لیگل مصیبت آئے چاہے وہ انٹی کرپشن میں ہو چاہے میٹری موڈن میں ہو یا کسی اسپیشل قانون میں ہو یا جنرل قانون میں ہو تو ہم آسانی سے بیل موڈ کر سکیں اور ہمیں یہ سمجھ میں آ سکے کہ ہمیں بیل کب تک مل جائے گی کیونکہ بیل کو لے کر یوزویلی ہمارا یہ کوشن ایڈوکیٹ سے رہتا ہے کہ وکیل صاحب بیل لگانے کے کتنے دن بعد تک جمانت ہو جائے گی یا کب تک فیصلہ آ جائے گا وہ نیر اتر ہو جاتے ہیں کیونکہ سب کچھ ڈیپینڈ ہوتا ہے کورٹ کے ویویق پر اور کورٹ کے پروسس پر کئی ویقتیوں کی بیل تو ایک دن میں ہو رہی ہے اور کئی ویقتیوں کی بیل تو مہینوں مہینوں نہیں ہو رہی ہے تو سپریوم کورٹ کا ایسا کیا انٹروینشن رہا جس سے یہ پرکریہ کافی سمود ہو گئی ہے جس سے یہ پرکریہ کافی ایکسپیڈیٹ ہو گئی ہے جس کرن میں نے ہر ایک بندو کو سمجھانے کے لیے آج کا یہ ویڈیو تیار کیا ہے ایجنڈا کے انوصار سب سے پہلے آپ کو میں سیٹرشن کا نام بتاؤں گا نمبر دو کنٹینٹس کیا رہا ہے اس کیس کے وہ بتاؤں گا اور نمبر تین کورٹ کا اوبزرویشن کیا رہا ہے وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اور جدی آپ کی بیل اپلیکیشن ٹائم لے ڈیسائیڈ نہیں ہو پا رہی ہے تو سپیڈلی ڈسپوزل کے لیے یا ٹائم بورن ڈسپوزل کے لیے ہم کون سے ارجیا کورٹ میں داخل کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو سمجھانے والا ہوں اس ویڈیو میں یہ ویڈیو کافی ایمپورٹنٹ ہے ویڈیو کو ان تک جرور دیکھئے گا ساتھیوں اس کیس کا نام ہے تلسی رام ساہو بنام سٹیٹ آف چھتیزگڑ ججمنٹ ہے آنڈرپل سپریم کورٹ کا اور ججمنٹ کی ڈیٹ ہے آٹھ نو دو ہزار بائیس اس کیس کے فیٹس کیا تھے وہ ہمیں سمجھنے ہوں گے سب سے پہلے تو آپ ایک کاپی اور پہن لیجیے اور جو کچھ بتا رہا ہوں اس کو نوڈ داؤں کرتے پہ چلیے the present petition came to be filed assiling the order dated so and so where the high court was dealing with an application seeking the anticipatory bail dismiss the interim relief prayer filed by the petitioner and while admitting the bail application pose the matter for final hearing in the due course تو important contentions کیا آیا before the supreme court کی ایک anticipatory bail کی application داخل ہوئی اب ساتھیوں یہاں پر ایک بات جو ہے آپ کو سمجھنا ہے کہ anticipatory bail کے لیے section 438 CRPC میں جو ہے پرافدان دیا گیا ہے anticipatory bail کا ابھی پرائے کیا ہے کہ اگر آپ کو کسی معاملے میں ایسی آشنگہ کی پولیس گرفسار کر لے گی اور معاملہ جو ہے جھوٹا ہے اور جس سمبند میں آپ کے پاس ادھار ہیں یا evidences ہیں تو وہاں پر آپ سیشنز کوٹ یا ہائی کوٹ میں anticipatory کے لیے move کر سکتے ہیں یہ آپ کا ایک سبیدھانک ادھکار بھی ہے اور آپ کا ایک ودھک ادھکار بھی ہے کیونکہ کسی بھی روپ میں آپ کے لائف اور لیبرٹی سے کھلوار نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی بھی کھلوار کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہاں پر انڈین کوٹ کے پاس پاور ہے کہ آپ کو ایک شلٹر دیں آپ کو ایک پروٹیکشن دیں تو آپ کے لیبرٹی یا آپ کے لائف کو سیکیور کرنے کا ایک بیسک جو پروٹوکول ہے وہ anticipatory bail بھی ہے کیونکہ فرض کیجئے کہ آپ کے ورد معاملہ جو ہے جھوٹا ہے اور پولیس نے آپ کو گرفتار کر لیا اور آپ کو جیل میں ڈال دیا تو آپ کے بدنامی ہوئی آپ کو کتنا پرتانہ جو ہے جیل نہ پڑا تو ایسی سطحیہ آپ کو نہ فیس کرنے پڑے جس کے لئے anticipatory bail کا پراؤدھان دیا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ anticipatory bail کی سنوائی فٹا فٹ ہو جائے اور آپ کو جلد رہاد مل جائے تو اس پرسپیٹیو میں add interim bail یا interim bail کے پرویزنس کو بھی انکورپریٹ کیا گیا ہے جس سمبند میں آپ سیکشن 488 سب کلاؤز 2 CRPC کا اولوکن بھی کر سکتے ہیں ساتھیوں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ court ہمیں interim bail نہیں دیتا ہے اور anticipatory bail کو درج کر کے اسے ڈیو کورس میں سنتا ہے لمبے ٹائم تک ہمیں فراری کاٹنے پڑتی ہے اور ہمارے ہی رائٹس کو افیٹ ہونا ہوتا ہے تو ہم کریں کیا کس طرح سے اپنے رائٹس کو سیکیور کر سکیں اور جو پرتانہ اس ملجم نے فیس کری ویسا کا ویسا ہی کیس ہمیں فیس کرنا پڑتا ہے ایم آئی رائٹ نا میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کے آپ واقع ہو رہے ہیں نا کی اس کیس میں بھی اکیوز نے انٹریپیٹر کے لئے اپلائی کیا اس نے انٹریم بیل کو لگایا انٹریم بیل خارج کر دی گئی اور انٹریپیٹری بیل کو سنوائی کے لئے ڈیو کورس میں رکھ دیا گیا اب ڈیو کورس کا مطلب کیا ہے کہ نمبر وہ سختہ کے درزن میں بھی آ جائے نمبر بیزن میں بھی جائے نمبر ایک مہنے میں بھی آ نمبر اس کا آبے نہیں دکت ہو جاتی ہے اکیوز کے لئے کہنا آسان ہے پر کون بچائے ان کے ریٹس کو تو وہاں پر سپریم کورٹ نے جو ہے دخل کیا اب کورٹ کا انٹرونشن کیا ہوا اس کو اب سمجھئے گا کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ this کورٹ in a routine course where there is a refusal of grant of interim will is not inclined to interfere but this is somewhat peculiar facts brought to the notice of this کورٹ where the applicant who approached for seeking the anticipatory bill the learned a definite judge of the high court while admitting the bail application dismissed the interim relief and posted the matter for hearing in the due course تو کورٹ کا یہ کہنا کہ جہاں پر interim bill خارج ہوتی ہیں تو وہاں پر ہمیں interfere نہیں کرنا چاہیے پر ہمیں اس کنڈرٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ جہاں پر high court judge صاحب نے add interim bill یا interim bill کو خارج کر دیا اور regular bill جو کی anticipatory bill ہے accused کے right سے جڑی بھی ہے اس کی سنوائی کے لئے matter کو due course میں رکھ دیا تو کورٹ نے اپنے judgment کی پیرا نمبر تین میں ایک important term کو use کیا اس کو آپ نوٹ کر لیجئے وہ term تھی this is an unusual practice بڑی important بات اور بڑی گمبیر بات Supreme Court نے لکھ دی کیا لکھئے this is an unusual practice ایک گمبیر comment high court کی کارے پرندالی پر کہ آپ کا جو یہ practice ہے یہ غلط ہے یہ practice آپ کا unusual ہے اس کو discontinue کریں یہ کورٹ کا کہنا رہا ہے which this quote has never come across earlier also this practice being followed by the high court of 36 was depreciated by this quote تو کورٹ کا یہ کہنا کہ پہلے بھی ہم آپ کو کہہ چکے ہیں کہ یہ practice غلط ہے اس کو discontinue کریں we really depreciate this practice we also disapprove such practice and request the chief justice of the high court to take judicial note اور کورٹ کا یہ کہنا کہ اس practice کو ہم discontinue کرتے ہیں اور request کرتے ہیں chief justice سے کہ اس بات کو گھمبرتہ سے لے اسے انہوں نے use کیا ہے اس کے لئے term judicial note and at least the bail application whether it is pre-arrise bail اور post-arrise bail bail application کوئی سی بھی ہو یا تو anticipatory ہو یا regular bail ہو it must be decided expediently as possible اور انہوں نے یہاں پر دو sections کا اوپیو کیا ہے ایک تو ہے section 438 جسے ہم کہیں گے anticipatory bail اور دوسرا ہے section 449 CRPC جو ہے regular bail کے لئے دونوں ہی bail کا نصرن as soon as possible expediently کرنا ہی کرنا ہے تک کہ accused کے right جو ہے پروابط نہ ہو تو انہوں نے صاف صرف direction دیئے chief justice کو کہ اس بات آپ judicial note لیں اور میری بات دھیانگ میں رکھتے ہوئے direction جاری کر دیں کہ جب بھی bail application آئے گی تو اس کا disposal expediently کیا جائے ساتھیوں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ Supreme Court اتنا بڑا comment لکھ کر دے پر یہ لکھے کیوں دیا کیونکہ آپ کے right آپ کے liberty کا جو ہے سوال ہے آپ کے سویدھانک اور آپ کے عدیقاروں کو سوال ہے تو قرم لاکھیں ہمیں demoralize نہیں ہونا ہے ہم کہتے ہیں code میں نیای نہیں ہے code میں ملتا کیا ہے پر جو لوگ جاتے ہیں efforts کرتے ہیں انہیں ملتا بھی ہے تو آج کسی ویکترین نے سنگرش کیا ہے تو وہ سنگرش تریب آپ کے لئے تو آپ اس کے سنگرش کا اپیوگ کریں آپ اس کے feds پر آپ اس کے legal score میں بنائے گی citations کا اپیوگ کریں اور اس کو cite کریں usually کیا ہوتا ہے کہ آپ لوگ citations کو cite نہیں کرتے ہو اس کا خامیجہ کیا ہوتا کہ judge جو ہے decide کرتا ہے اپنی منمرجی سے تو آپ اگر citations کو کو code کروگے اور ان کے gist کو code کروگے تو definitely آپ کو رہات ملے گی ملے گی یہ میرا آپ کو assurance ہے یہ میری آپ کو guarantee ہے ٹھیک ہے جی although we are not supposed to give any guidelines for disposal of the bail application but at the same time we expect that the bail application should be decided expediently not in the due course of time تو ان کا کہنا یہ ہے کہ bail application کو بھائی آپ decide کیجئے expediently اس میں time نہ خراب کریں حالانکہ ہم guidelines نہیں دے رہے ہیں پر آپ کو یہ نردیش بھی دے رہے ہیں کہ آپ ایسی bail application کا disposal expediently کر دے ہوئے ہیں it is informed to this court by the learned council for the petitioner that after the interim order was passed by the consent court the anticipatory bail has been granted to the petitioner in that scenario the petition has become infrituous the copy of court کا یہ کہنا یہ ہے کہ انٹیسی bail grant ہو چکی ہے تو ہم بھلے SLP کو edit نہیں کر رہے ہیں it become infrituous but اس کا بھئی پر آئی یہ نہیں کہ جو remedies آگے ملنی ہیں وہ ختم ہو چکی ہے تو court کا کہنا جو بھئی ریمیڈی ہے it should be expedient it should be decided timely تا کہ accuse کو time سے جو ہے مل سکے تو ایک بڑی approach ہے سپریم court کی ایک سواگت کی جانے یوگ کے judgment ہے اور کل ملا کے آپ کے rights کو secure کر رہا ہے تو آپ اب اس طرح پر اپنے advocate سے یہ جلد کرنا ہے تو آپ کی لائیڈ میں ہماری بیل موگ کریں اگر trial court یا sessions court بیل میں دیری کرتا ہے تو اس ruling کی لائیڈ میں ہمیں جو نیا دلوائیں ٹھیک ہے جی تو کل ملا کی گھمرانے کا نہیں ہے سب کچھ راستے ہیں پھر ہمیں پریاس کرنے ہوں گے سنگر شل رہنا ہوگا ہمیں رہات مل جائے گی تو ساتھیوں ملتے ہیں ایک نیٹ اوپک کے ساتھ جائے جبارت